نام دہو ونسلی اللہ رسول کریم فہما بعد عوضباللہ امن الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم میں نے آپ کو آئی دوبارہ تکلیف دیئے اس کا پس منظر یہ ہے کہ کل یہاں پر اس حلقے سے زمنی انتخاب میں امیدوار اور صحابق فاقی وزیر چودری فواد صاحب نے کچھ ارشاد فرمایا ہے جس میں انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے گروپ کے دو عام شخصیات کو بھی نشانہ بنائے میرا ایک تو ان کے ساتھ جس خاندان کا وہ والا دیتے ہیں کہ میں لدر خاندان سے ہوں وہ ایک الگ بیس ہے کہ لدر خاندان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اگر ایک منٹ کے لیے لدر خاندان کو ان مان لیا جائے تو آپ میں سے جو سینئر ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں اور پورا پاکستان گواہ ہے کہ میرا لدر خاندان کے ساتھ کیا رشتہ تھا چودیلتا حسین مروم مغفور میرے بھائی تھے میں نے انیس سو باسٹھ میں ان کے ساتھ سیاست شروع کی تھی جہاں میں سکون کا طلب تھا مادر ملت کا لیکسنا ہم نے لڑا جس کے الحمدللہ دو گواب جی بھی زندہ ہیں گی پندان خاندان سے سیس غاوتن کا سٹوڈنٹ لیڈر تھے اور چودی اشرف جنران سابق ناظم پندی سید پر ہم میں مل کے چودیلتا حسین صاحب کی یہاں تاریخ چلائی تھی اصل میں ہمارا تعلق چودیلتا حسین صاحب کے سوسٹ چودیلتا حسین مروم کے ساتھ تھا ہمارے نانا ان کے دوست تھے جو فرق حسین مروم کے ساتھ تھے جو فرق حسین مروم کے ساتھ تھے جس دن فوت ہوئے اس وقت تک میرا ان کا کوئی اختراب نہیں تھا وہ بڑے بھائی تھے میں چھوٹا تھا وہ دوست تھے میں دوست تھا وہ لیڈر تھے میں کارکون تھا میرا ان کا یہ رشتہ ہے سب لوگوں کو علم ہے کہ بھئی میں میرا سٹیٹس وہاں کیا تھا میں فرق کا چچا تھا اور چودیلتا حسین مروم کا بھائی تھا انہوں نے جس طرح رائے سکندر چیف الیکشن کمیشنر کو منشی کہا دیا مجھے منشی کہا دیا جب چوہی صاحب کے ساتھ میں تھا اس وقت ان مصوف کی تو احسیت ہی نہیں تھی چوہی صاحب ان کو کبھی ہماری میڑگوں میں داخل انہیں کی جات نہیں دیتے تھے ایک ہی دفعہ وہ معاملہ پھر نجی آ جائے گا کہ ان کے انٹری ہوئی تھی انٹری ہوئی تھی اور اب اگر میں جیسے کہ انہوں نے سیاسی لڑائی کو ذاتی لڑائی میں بدلا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میری محبتیں تقسیم ہوں گی کہ لدر خاندان کا ذکر آئے گا اس میں ایسی بات بھی آ جائے گی کہ اس میں ایسی بات بھی آ جائے گی کہ جناب جو شید میں نہ کرنا پسند کروں کہ چودی ارتاف صاحب کا اور اس میں فرق ارتاف صاحب کا بھی ذکر آئے گا جو میرے لیے بڑا تکلیف دے ہوگا میرے خیال تھا کہ سیاسی لڑائی کو سیاسی میدان تک مادود رکھنا چاہیے ذاتی لڑائی میں نہیں بدلنا چاہیے لیکن ذاتی حوالے سے دو چار باتیں میں ضرورت وضع ارز کروں گا میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے کہ ان کی شکل سے اختلاف ہو ان کی ذات سے اختلاف ہو ان کے کردار سے اختلاف ہو میرا ان کے ساتھ ان کے نظریات اور ان کے سیاسی کردار کے وجہ سے اختلاف ہے میں ایک تو یہ ہے کہ میں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ جیلم کرانے والے ہیں میں اس کو میرا خیال یہ ہے کہ وہ سائی وال سے یہاں ہیں یہاں ہمارے لوگوں کا کیا کوئی حق نہیں ہے کہ منتے ہم لوگ کریں اور آ کر بہر سے آ کر کوئی یہاں کر اختلاف کے مزے لوٹے اس میں اپنے موقف پر میں نے کوئی آج نئی بات نہیں کی آپ گواہیں کہ یہ میرا موقف اس دن سے آجاب سے انہوں نے ابھی پی ٹی آئی جائے نہیں کی دی اور ٹکٹ پہلے لے لیا تھا دوسرا میرا جو اختلاف ہے کہ ہم نے اس پی ٹی آئی کے لیے کرونہ روپے کی جہدادیں برباد کی جیلیں کٹی درنے دیئے آپ کو علم ہے میں اس کو کہانی کو درانہ نہیں چاہتا اتنی قربانی دینے کے بعد نرنگی سیاستے دوران تو دیکھئیے منزل ہونے ملی جو شریکیں صبر نہ تھے کہ ایک شخص گھاڑیوں کی آج بھی ندیز میں بنتی ہے اور راجہ شاہ نواز صدر اور سیٹی سکرات کی گواہی دیں گے اس جلسے میں ہم جلسہ کر رہے ہیں ادھر ٹی وی پہ پروام چاہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو سیاست کا علم ہی نہیں ہے اور بنی گالا مرشیات کر رہا ہے ایک شخص عمران خان جس کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ اس کے یہ مر جانا جو اینے سواب ہے اس کو کوئی شخص کہے کہ یہ مرشیات کہاڑا کھوڑ کے بیٹھا ہے اور اس کو سیاست کا علم ہی نہیں ہے اور پھر میں پی ڈی آئی میں آپ کو علم ہے کہ کتنا ایکٹیو تھا یہاں میں نے کتنا کام کیا ہے گوں گوں کس طرح میں تو پی ڈی آئی بالکل فنافل پی ڈی آئی تھا گلے میں میں آپ کو یاد ہے میں نے تو ہر وقت وہ لٹکایا گوہ تو ہوتا ہے پٹکا تو ہمیں کہا جائے کہ پی ڈی آئی ڈاگز کہ پی ڈی آئی والے کتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو تو کیا میں اس شخص کو لیڈر مانوں گا میں اس شخص کو یہ پرداش کروں گا کہ جو ہم نے تنکا تنکا جوڑ کے اشیانہ بنائے اس اشیانے کو پہ وہ قبضہ کریں اور یہاں آ کر وہ امیدوار بنے اور ہمارے ہی محنت اور کمائی سے وہ اقتدار میں آئے وہ مزے لوٹیں یہ دوسرا اس کے ساتھ میرا اختلاف تھا اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں کتنا جانتا ہوں کہ شاید وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا میرے نزدیک جتنا وہ بڑے میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے لگوں میرے پاس اس کے لیے متبادل لفظ نہیں ہے جتنا وہ نفس ارباد ہے وہ جو کہتا تھا مجھے پتا تھا کہ اوپر سے کہتا ہے اس نے کچھ نہیں کرنا یہ صرف ہمیں بحقوب بنانے کے لیے آیا ان نفس ارباد ہی کر رہے ہیں تو یہ میرا اس کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا آپ کی اطلاع کے لیے اس کے گواہ موجود ہیں ندیم عفظ البنٹی موجود ہے ہمارا زیلی صدر اس کے علاوہ پجاب کا صدر چودی جال موجود ہے باجی یسمیر راشد ہماری جنرل سیکٹی موجود ہے چودری الیاس ہمارا امن نی کا امیدوار سرائمگیر کے گواہ موجود ہیں جھنگیر ترین پارٹی چھوڑ گئے ہیں لیکن وہ موجود ہیں وہ گواہ ہی دیں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب اب پارٹی میں موجود ہیں گواہ ہی دیں گے کہ مجھے کہا گیا کہ جناب آپ نے عمران خان صاحب کے بن کے اپنا مشیر تو وہاں پر جا کر آپ جو ہے نا بنیگالہ میں بیٹھ جائیں اور آپ کو پورے پاکستان کی سیاست کا انچارج بنایا جائے گا آپ کو کارسینر کا ٹکٹ ملے گا آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ امپی کا ٹکٹ ملے گا میرا ایک اختلاف تھا میں نے کہا میں کارکون کی حسیت پرہ نکلی تیار ہوں کسی کارکون کو ٹکٹ دے دیں رہیلا مہدی کو دے دیں بنٹی کو دے دیں کسی کو دے دیں میں نے پچاس لاکہ چیک رکھا کہ میں پچاس لاکہ پیہ بھی دوں گا کام بھی کروں گا پارٹی کے ساتھ بھی روں گا میرا تو پہلے دن سے اختلاف ہے یار میں نے کوئی نئی بات تو نہیں نہ کی کہ بھئی میں آج کہہ رہا ہوں کہ بلکہ میری بات تو سج ثابت ہوئی کہ وہ لوگ جن کو میں کہتا تھا کہ یہ بھئی آپ اس کا ساتھ نہ دیں وہ دوڑ دوڑ کے اس کے ساتھ گئے اور آج وہ سارے لوگ وہ سارے لوگ میرے اس مرشور پر متحد ہو گئے یہ گناہ ہے تب ہی میں نے کی ہے ہر سواب ہے میں نے کیا اور مجھے اس پر فغر ہے کہ میری تحصیل کے جوانوں نے میری تحصیل کے لیڈروں نے اس کا احساس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ متحد ہوئے ہیں اور یہ اتحاد انشاءاللہ لزیز یہ انقلاب لائے گا اس تحصیل میں سوچوں میں انقلاب لائے گا اور معاشرتی اور معاشی مسائل میں انشاءاللہ تبدیلیوں ہوں گی درستیوں ہوں گی اور یہ علاقہ ترقی کرے گا تو ہم تو اپنے ایک سیاسی مشن کے تحت ہم جو ہے نا وہ اپنی لڑائی لڑیں اب رہ گئی بات ان کی کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں اس کو سیاسی لڑائی میں تاکہ رکھنا چاہتا ہوں اس کو ذاتی لڑائی میں نہیں پدھنا چاہتا لیکن انہوں نے کچھ چند ایک الزمات لگائے ہیں مثلا ایک انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ وہ بنشی ہے چتنے لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے میں یہاں پیدا ہوں یہاں بڑا ہوں یہاں میں نے زنگی گزاری ہے ایک شخص بہر سے آیا ہے جس کا کوئی تعرف نہیں ہے جس کا کوئی یہاں لینا دینا نہیں ہے وہ میرے بارے میں کہ آج کے بچوں کو برگر گروپ کو کیا علا کہ کوئی کیا تھا یہ تو قید آدم کو نہیں جانتے کہ پاکستان کس نے بنایا تھا آپ لوگ بھی انہوں سے سینئر موجود ہیں کہ چودری الطاف کا مہر آئٹ اینڈ تھا اس کا مہر ایڈ وائزر تھا فرق الطاف کا مہر چاچا تھا اس کا اتعلیق تھا میں نے تو وہاں ایک انتہائی بابکار طریقے سے وقت موزارا ہے اور میرا سیاسی مقام یہ تھا کہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ چودری الطاف صاحب انیس سو ترانوے میں گورنر بنے ہیں تو آپ کے علم ہوگا کچھ سے پہلے میں تین دفعہ میبر ذلہ کونسل بن چکا تھا انیس سو ستاسی میں میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا ووٹ لے کر چودہ ہزار ووٹ پول ہوئے تھے تیرہ ہزار چھسو تیسٹر میں نے ووٹ لیا تھا ریکارڈ موجود ہے اور ان کی پسیل یہ تھی مصوف کیونکہ یہ فرق سے الگ گروپ ہے نا تو ان دروم میں جو چودری فوق شیرباز ہیں ان کے والد صاحب چودری جویز صاحب کو میں نے اور چودری الطاف نے کہا کہ آپ الیکشن لڑے ذلہ کونسل کی ممبرشپ کا آپ کو چرمین بنائیں گے تو انہوں نے کہا کہ راجوں کی حکومت ہے بس کریں گے میں تو نہیں الیکشن لڑتا تو جو انیس سو تاسی میں راجوں کے مقابلے میں ذلہ کونسل کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو خوف آتا تھا وہ آج تسعیل پردادن خان کے یا ذلہ جل ان کی قسمت کے وقی ونار کیسے ہو سکتے ہیں میری تو ایک تاریخ ہے ایک ہشتی ہے کہ میں نے جدوجید کیے اور اس ترتیب پہ میں نے جوگش کیا آپ کے سامنے ہیں میں اس کو دورانا نہیں چاہتا میں صرف ایک واقعہ یہ بیان کی ہے دوسری بات انہوں نے میرے کردار کا انگلی اٹھائی انہوں نے کہا کہ جناب چاروں شریعہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی آئل حمد ہے تو مجھے وزاد کر دے کہ چاروں شریعہ ہوتے کیا ہیں عام طور پر میرے خیال میں شراب نوشی کو اور اخلاق باختگی کو بھی اس میں شامل کیا جاتے ہیں تو یہ دونوں کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بھی کٹا کٹی نکھڑ جانا چاہیے کہ جناب فہاد چودری کا بھی ٹیسٹ ہو میرا بھی ٹیسٹ ہو کہ کس کے خون میں جناب جو ہے نا وہ 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 شراب نوشی کے سرات ہیں ان کی تو تصویریں موجود ہیں ان کے تو ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں کہ جہاں پر وہ سامنے غیر مارے خاتین کے پاس بیٹھ کے وہ شراب نوشی کر رہے ہیں یہ میرا بھی ہونا چاہیے اور ان کا بھی ہونا چاہیے دوسرا اس کے بارے موت ہے کہ ہی اس مندے نے دعانہ خاصتہ جو ہے نا وہ زنا کیا اب یہ معاملہ اللہ کا اور میرا اور ان کا ہے یہ معاملہ تو ان کا بھی میں کو نہیں ثابت کر سکتا وہ میرے نہیں سکتے ایک بات کا ہم دونوں کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ صرف یہ زنا نہیں ہوتا کہ مرد خود کچھ کرے مرد کچھ کروائے تو وہ بھی بدفعلی بھی جو ہے وہ بھی زنا ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو میرا اور ان دونوں کا ٹیسٹ وہ بھی کر لیا جائے اس میں بھی بات کھل کے آ جائے گی کہ جناب میرا کردار کے اور ان کا کردار کے تیسری جو بات انہوں نے کیا ہے کہ جناب انہوں نے کچھ زمینیں شمینیں بنا لی آپ کے سامنے میں تو اس ترکی کا فرزان دوں پورے پاکستان میں تین چک تشکیص ہیں کسی قوم کے نام پر ایک چک تشکیص پر دازن خان میں چک تشکیص پپرا میرے جدہ مجد کے نام پر ہے میں تو یہاں کے ایک ریاست کے بانی کے نسل میں سے ہوں وہ اپنی ہسٹی دیکھیں وہ کہاں سے آئے ہیں کون ہیں وہ یہاں بھی قبضے کی زمین پر وہ مال بنا رہے ہیں میرا تو انہوں نے قائل الزام لگایا کہ اکاف کی زمینوں پر انہیں قبضہ کیا ہے بھئی انہوں نے اپنی اقتدار میں آکر میری انکواری نہیں کر رہا نہیں آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں وہ ذلہ جیلم میں تصحیل پندازن خان میں پاکستان میں ایک مرلہ زمین مجھے بتائیں کہ وہاں میں نے مکان بنایا ہوں وہاں میں کاش کر رہا ہوں وہاں میرا قبضہ وہاں میرے قبضہ کیا ہوں ایک مرلہ مجھے بتائیں کہ میں میں نے وہاں انہوں میں قبضہ کیا ہوئے ان کو تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ پندازر خان میں جو مال بان رہا ہے قبضے کا ہے جو انہوں نے ٹک میک سے لی ہیں پنننوال کی وہ زمین وہ موجود ہے کہ انہوں نے پٹرول پم مرزور کرا کے دیا ممبندری کو انہوں نے زمین کرستہ لے کے دیا اس کے بدلے میں انہوں نے زمین لی اور سڑک نجی رکبے میں راجہ فخر سے رشوت میں وصول کیا اور اس پر سرکاری فنڈز لگے ہیں تو ان کے جو جہاں پر انہوں نے جو کام کر رہے ہیں میں نے بھی میں بھی تین دفعہ ممبر دلہ کام سن رہا ہوں میں بے رزیر کر ویدر رہا ہوں میں چودیر طاق کر ویدر رہا ہوں میں جنرل قبال کر ویدر رہا ہوں میں وٹو کر ویدر رہا ہوں میں نے بھی انڈویرمنٹ کرائی ہے لسٹ نے نکال لیں میری بھی لسٹ نے نکال لیں اب میرے تو کام کراتے ہوئے تیس چالیس پچاس سال گدر گئے نا ان کے ابھی تو تین سال بھی نہیں گزرے ان کی بھی انکواری کرائیں میری بھی کرائیں وہ پتہ چال جائے گا میری اب صوبے تو آج بھی زمین پر موجود ہیں ان کے تو یہاں آج بھی ٹوٹ ٹوٹ چکے ہیں اور ان کی نامکمل سڑکیں وہ گریوار روڈ پیسے نکل گئے ہیں سڑک نامکمل پڑی ہے پڑی بکھ روڈ کے پیسے نکل گئے ہیں سڑک نامکمل پڑی ہے وہ ہم دعوتباد روڈ کشر دیکھ لیں وہ ندرہ کلہ کشر دیکھ لیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے آپ کی چلڈن پارک میں پنیتاری کروڑ پیا آپ بتائیں اس چلڈن پارک میں بلدیا کے پیسے لگے اس پہ تصیل نظامت کے پیسے لگے اس پہ آئیسیا کے پیسے لگے یہ پنیتاری کروڑ پیا دوگے رکھ دینا تو پڑی دادر خان میں ڈیر لگ جاتا ہے تو اس پر ایسی مرسوبے ہیں کہ بورڈ لگی ہوں تو ایک مرسوبہ بھی ایسا مجھے بتا دیں کہ جو مکمل ہوا ہو یا اس وہ میار کے مطابق ہو جو اور کوئی نئی سڑکنی نے بنائی ہماری ساری پرانی سڑکیں بنی ان پہ انہوں نے پوچھا پچی کر کے تو پیسے مٹی کے بھی نکلوا لیے روڑی کے بھی نکلوا لیے اور پورے پیسے نکلوا لیے تو انکواری کریں ان کی بھی انکواری کریں میری بھی انکواری کریں پتہ چال جانا چاہیے کہ کون کیا ہے اس کی کیا حصیت ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی اپنے احساسے رکھیں میں بھی رکھتا ہوں اور پردادر خان کی تحصیل سے دیانت دار ایماندار لوگ کو ختم ہو گئے ہر شعبہ زندگی میں اہل لوگ مجود ہیں وہ لوگ دیانت دار قابل لوگوں کے ایک کمیٹی بنائی جائے وہ اپنی احساسوں کی لسٹ لے آئیں اور میں بھی اپنے احساسوں کی لسٹ لے آتا ہوں وہ انکواری کریں میری احساسوں کی بھی وہ انکواری کریں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں میں تونی سو تہتر میں گجرات میں البغل کوٹھی کا مالک تھا جو چودری فضلائی صدر کے ساتھ اور شریف مجاج کے دونوں کے گھر کے درمیان میری کوٹھی تھی انیس سو تہتر میں بائیس سال کے عمر میں تو یہ یہ مصوف تو انہوں نے الیکشن بھی چودری فرق کے گھر میں بیٹھ کے لڑا ہے میں نے یہ تو تیرانمیہ میں چودری طاق گورنٹ بنائے میں نے انیس سو اکانمیہ کا الیکشن میں نے پجارو گاری پر لگا جو جیلم کی پہلی جسٹر پجارو گاڑی ہے میرے الکے کے لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ انکوائری اس کی بھی ہو جانی چاہیے کہ کون کس نے جو ہے نا وہ وہ بدیانتی زیادہ کی یہ یہ حاملات جو ہے نا میں آپ کے ساتھ سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے دوسری کا بات یہ ہے کہ جو ان پر سیاسی انزام ہے بھئی کون سی پارٹی ہے جس میں اقتدار میں نہیں رہے یہ تین وزیرات ان کے اڑوے در رہے ہیں اس دور کا ایک بلب اس دور کا ایک بلب ایک اینٹ ایک روڑا ایک بندہ ملازم کرایا ہو تو وہ بتا دیں ان کے مامو چودری شہباز صاحب وفاقی وزیر رہے ہیں میں ان کا الیکشن کا ایجنڈ تھا یہ کہتے ہیں میں ملشی تھا بیٹے میں آپ آپ کے بذرگوں کا بذرگ تھا میں آپ کے مامو کے الیکشن کا الیکشن ایجنڈ تھا پورے زلے کا ان کے انتخابی ایجنڈ تھا آپ سمجھتے ہیں الیکشن ایجنڈ کہیں مقام امیدوار ہوتا ہے پورے انتخابی مہمکہ میں انچار تھا چودری فرق زلہ نازم کے الیکشن کا میں پورے زلے کا آبت جتانے تحصیل نازم کا جو الیکشن تھا اس میں پورے کا میں انچار تھا میری حصید تو ہمیشہ اپرہنڈ کی رہی ہے اور میری یونی کانسل دولت پر سے جتنے ووڈ شہباز کو ملے ہیں کتنے تو ان کو اپنے گھر سے کبھی نہیں ملے اس نے کہا یہ اپنی باتیں کرتا ہے اس نے کل الیکشن لڑا ہے میرے ساتھ میرے مقابلے میں یہ بی سو تیرہ میں میز اس لیے کہ یہاں کلاس کی لڑائی تھی کہ اگر میں یہاں کمیاب ہو جاتا تو کل کوئی اور کسان کا بیٹا بھی کمیاب ہوتا مجھے ہرانے کے لیے پی ڈی آئی کے مقابلے میں تو آف لی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے جو چودری پرویدلائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ پیپل بارٹی کے بارے میں کہتے ہیں جس تھالی میں یہ کھاتے ہیں اس میں چھیت کرتے ہیں اور یہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے لوگوں کو ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھیکو بنایا گوا ہے اور پسی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی فواد آیا اور سواد آیا اور ہمارا کے طرح وہ دیکھ لیں وہ حق تھا ہمارا کے ہماری تحصیل کے ٹکڑے واپس آنے تھے آئی سی آئی سے محافظہ ملنا تھا گریبار سے محافظہ میں نخریاں ملنی تھی ڈنڈو سیمر فیکٹی کا چھے سو مزدور رمیشہ کے لیے برزگار کر دیا گیا لتیجہ کیا ہے کہ وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور وہ عزقات کے مستقی کا جو خوشحال ترین طبقہ تھا انہوں سے اپنا حصہ انہوں نے وصول کر لیا وہ جو کہتے تھے نا ہمارا ہاتھ تھے رکھ اس کا مطلب تھا کہ ہمارا ہاتھ اور انہوں نے اپنا حق تسی پراچے سے لے کر ڈنڈو سیمر فیکٹی تک وصول کر لیا ہے انہوں نے اور دوسری بات یہ کہتے ہیں ہم نے ہم نیر لائیں بھئی اگر یہ نیر لائے ہیں تو جو ہماری تسیل کے لوگوں کو پچاس لاکھ روپے ایک کڑھ والی زمین کا محافظہ پندرہ سو پانچ سو پہ مرلہ مل رہا ہے پھر وہ بھی اس کی ذمہ داری لیں اور جو انہوں نے غلط نالے بنوائے ہیں ان نالوں کی ذمہ داری لیں کہ لوگوں خودکشیاں کر رہے ہیں ان کی زمینیں نیر میں چلی گئی ہیں اور اور دوسرا اس کا بھی بتائیں کہ پانی تسیل کے لوگوں کی میری ڈیر روپے کی زمین آئی ہے نیر میں تو وہاں لوگوں کو پانی کو نہیں مر رہا اور یونیکوں سے للا کو پانی کو نہیں مر رہا کندوال کو کو نہیں پانی مر رہا ٹوبے کو پانی کو نہیں مر رہا جو جو پھر نقصان ہے وہ بھی اپنے خاتمیں ڈالیں یا جو میں کہتا ہوں کہ نیر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں اس کو بانے یہ جو روڈ ہے اس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تخلیف کے بعد تو اللہ بیٹھا دے تو وہ بھی بارے میں نہیں ہوتا اور یہ روڈیں صرف اگر پڑی دادر خان میں بان نہیں ہوتی تو ہم کہتے کہ جناب ان کا بڑا کمال ہے یہ تو وی انسائی مران خان کا یہ تو یہ تو سٹیٹسک پالیسی تھی ہمارے ملکی کے ڈیفینس کے نکتہ نظر سے جیٹی روڈ کو اور موٹر بے کو ملانا ہے آپ اس میں اب میاں والی کی طرف بھی بان رہی ہے یہ کہیں گے میں بنوارا ہوں اندازہ لگائیں کہ شاہل پور سے اسلام آباد جا رہی ہے اس کے کمات کم پتیس کلومیٹر دور یہ کہتا ہے میں بنوارا ہوں جو ہو جاتا ہے وہ اپنے کھاتے میں وہ پینا دیتا جو نہیں ہوتا وہ ہلا دیتا تو یہ بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ شخص فیل چکا ہے اس کی اس مخلعہ کا نتیجہ یہ ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ میرا جو منشور تھا اس کے بارے میں دو دار سولہ میں آج وہ دو دار تری میں جو ہے نا وہ وہ جادو سر چڑھ کے بولا ہے کہ آج پوری تحصیل کہ آپ لازہ لگائیں نا پوری تحصیل متحد ہو چکی ہے نہ کوئی ذات کا مسئلہ نہ رہا ہے نہ کوئی مذہبی تفرقہ رہا ہے نہ کوئی برادری کا تفرقہ رہا ہے نہ شخصیات کا ٹرکو ہے ہم ہر مکتہ فکر کے لوگ ہر ذات برادری کے لوگ ہر علاقے کے لوگ ہر سوچ اور فکر کے لوگ ہر سیاسی جماعت کے لوگ ایک نکتے پر ہم متحد ہو چکے ہیں اور وہ یہ کہ اگر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ جی اپنا ایمپورٹڈ حکومت نہ منظور تو ہم کہتے ہیں اپورٹڈ امیدوار بھی نہ منظور اور انشاءاللہ رزیز اس تحصیل پر دادر خان میں اب دریاء میں پانی پلوں کی نیچے سے بڑا گزر چکا ہے اب کوئی آسکت ہے اب جتا نہ آئے گا آپ آئیں گے میں آنگا ہماری اولادیں آئیں گی یہ انشاءاللہ رزیز نوسر باز بھی نہیں آئیں گے دراما باز بھی نہیں آئیں گے اور اس کے علاوہ نلہک اور نائل بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ رزیز اس دھرتی پہ آپ راج کرے گی خلق خدا جو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں انشاءاللہ رزیز ہمارا وقت آ چکا ہے آنے آئے گا نہیں انشاءاللہ آ چکا ہے اور یہ واپس نہیں جائے آپ کو آپ کو کوئی سوال ہو کوئی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ نیچی معاملے سے تھوڑا سا